اسلام علیکم ولکم بیک ٹو میری ٹینل کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چائنڈیس کباب کی ریسپی اس پہلے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے نا ایک دو علی کو کش کر لیا تھا مطلب قدو کش اور یہ گاجر کو تھوڑا کسی بند کو بھی ڈال دیتی آپ چاہے تو اسے چوب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نا قدو کش کی سائی سبزی وہ ایک پیاز اٹ کیا تھا وہ تھوڑا سچیلی سوس اور اس میں نے دو چمچ سویسوس کے بھی اٹ کرنے لیکن میرے پاس سویسوس نہیں تھا تو میں نے نہیں اٹ کیا اس میں نے ہاتھ چمچ اوریگانو لیفز کا بھی اٹ کیا تھا اور ایک چمچ سرخ میٹ چکا ایک چمچ نمک اور ایک چمچ زیرہ اور دنیا کو بون کے میں نے پیس کے رکھا وہ اٹ کیا تھا دو چمچ میں نے بیسن کے اٹ کیا تھے آپ بیسن کے جگہ مہدہ بھی اسمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ کون فلور کا اس چنہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی ایک چمچ کیچپ کا اٹ کرنا اور ایک چمچ چیلی سوس کا اور ایک چمچ سویسوس کا میں نے کیچپ اور چیلی سوس اٹ کیا تھے سویسوس گھر میں ختم تھا تو وہ میں نہیں اٹ کیا اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ اٹ کر دیجئے گا کوئی اچھا سمس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی شیف دے لیں چاہے گراؤنڈ میں بنا رہے جائے چکور میں میں نے فوق کی مدد سے اس کی شیف دی تھی ان کو آپ چاہیں تو سمپہ رکھ لیں یہ طریقہ بھی اچھا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اچھی شیف لگ رہی تھی بس اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا لیے تھے موسیقی 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 جس میں سبزیوں کے بنائے ہیں تو ویسے بھی افطار کے ٹائم ہمیں وہ چیز کھانے چاہیے جو ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہے اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اللہ حافظ